ریال تلنگانا چینل کے ایک نئے شو میں جس کا نام ہے ریال نالج فکٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ شو میں ہم آپ کی جنر نالج بڑھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں تو آج کے شو میں ہم دیکھیں گے انسانی صحت کے لیے کون کون سے غزائیں بہتر اور فائدہ مند ہے وہ بھی باری باری یعنی دس سے لے کر ایک تک اب جانیں گے دس صحت من غزائیں کے بارے میں صحت من غزائیں باری باری دیکھیں گے وہ نے تو دس نمبر سے ایک نمبر تک شروعات کریں گے دسوے نمبر سے دسوے نمبر کی غزہ چائی ہے مگر دنیا میں چائیاں بھی کئی خسم کے ہیں جیسا گرین ٹی بلیک ٹی اور تو اور وائٹ ٹی یعنی سفید چائے بھی ہے اپنے پاس چائے خالی سستی بھگانے اور مو کے مزے کو پیتے مگر دوسرے ملکوں میں چائے اچھی صحت کے واس سے پیتے آپ لوگوں کو سن کے عجیب دکھ رہا ہوں گا کہ چائے سے حد کے واسطے پیتے اب یہ چائےوں کے کیا فائدے ہیں آپ لوگاں بھی سن لو گرین ٹی سے چربی چھٹتی اور باڈی میں شگر برابر ہے تھی اور بلیک ٹی سگریٹ پیرے والوں کے فیپڑے خراب ہونے سے بچاتی اور سٹروک ہونے کا خدشہ بھی کم کر دیتی نمبر نو کی باری لین پروٹینز پروٹین انسان کے جسم میں ایک اہم رول ادا کرتے اور یہ لین پروٹینز مچھی میں اور بغیر چمڑے کے چکن میں اور گائے کے گوش میں رہتے یہ پروٹین انسان کے جسم کے آزہ بنانے میں مدد کرتے یہ لین پروٹینز استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم رہتا اور یہ پروٹین دل اور دوسرے جان لیوا بیماریوں کو بھی دور رکھتا آٹھ پہ نمبر پہ ہے ایپل بولے تو سیپ اچھے اچھے ڈاکٹروں کی صلاح یہ ہے کہ دن میں ایک سیپ کھاؤ اور ڈاکٹروں سے دور ہو اصل میں سیپ انسان کے جسم کو کیا فائدہ پہنچ جاتا وہ سنو اپ لوگا ایک سیپ خراب کولیسٹرول یعنی چرپی کو چھاڑ دیتا اور دن میں دو سیپ آنکھا لیے تو سولہ فیصد موٹا پا چھٹ جاتا جسم میں سے اور سیپ فیپڑے کا کینسر کولن کینسر جگر کا کینسر اور بریسٹ کینسر ہونے سے بچاتا اور تو اور وزن کم کرتا ایک ایسیڈ جس کا نام فلوریڈیزین ہے صرف سیپ میں شریعتا اور وہ ایسیڈ عورتوں کے واسطے بہت فائدہ مند ہے جس سے ہڈیوں میں طاقت آتی اور سیپ کا جوس استما والے بچوں کو استما کم کرنے میں بہت مدد کرتا اب بات ساتھ پہ نمبر کی غزہ زیتون کے تیل کی زیتون کا تیل انسان کے جسم کے واسطے بہت فائدہ مند ہے زیتون کا تیل زیتون کے پھل کو پیس کے نکالتے اور یہ تیل کھانے میں بہت استعمال کرتے یہ تیل کھانے سے خراب کولیسٹرول ختم ہو جاتا اور اچھا کولیسٹرول بنانے میں مدد ملتی اور زیتون کے تیل میں ویٹیمن ای اور انٹی آکسیڈنٹس رہتے جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے اور یہ تیل کھانے سے کن بھی چھکنی اور اچھی رہتی نمبر چھے کی غزہ ہے نٹس اور سیڈ پولیتو دانے اور بیجن یعنی ڈرائی فروٹ جیسا پستہ اکھروٹ خجور بادام ہر ڈرائی فروٹ کے اپنے الگ الگ فائدے ہیں پستہ پروٹین دیتا باڈی کو اور اکھروٹ میں اومیگا تری فائٹی ایسٹ رہتا جو لوگاں ایک ہفتے میں پانچ بار یہ سوپ چیزیں استعمال کرتے وہ لوگوں کو پچاس بھی صد ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اور بادام تو بلڈ کولیسٹرول کے لیول کو کم رکھتا اور دل کے والا بند ہونے سے محفوظ رکھتا یہ ڈرائی فروٹس ہڈیوں کو اور داتوں کو مضبوط رکھتے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتے دماغ کے واسطے بھی یہ ڈرائی فروٹ بہت فائدے مند ہے اور اس کا استعمال کرنے سے پورا نروس سسٹم سائی ہو جاتا پانچ میں نمبر کی خضا ہے مچھی مچھی ایک سب سے اچھی خضا ہے مچھی میں کتے کی وٹائمنز اور منیرلز کے ساتھ ساتھ اومیگا تری فیرٹی ایسٹ بھی رہتا جو کئی بیماریوں کو دور کر دیتا جیسا کینسر اور دل کے بیماریوں کو ہفتے میں تین بار مچھی کا استعمال انسان کے جسم کے واسطے بہت فائدے مند ہے اور مچھی میں وٹائمن اے اور ڈی زیادہ رہتا جو آنکھوں کے واسطے بہت فائدہ مند ہے اب بات کریں گے چوتھے نمبر کی خضا کی جو ہے ہرے ترکاریاں ترکاریوں میں آئرن وٹائمن اور لوٹین رہتا جو آنکھوں کے واسطے فائدے مند ہے ریسرچ کر کے کئی ڈاکٹران بولے ہرے ترکاریوں کا استعمال شگر ہونے سے بچاتا اور کئی ترکاریوں کا استعمال کینسر اور وائرل جیسے بیماریوں سے بچاتا اور ہرے ترکاریوں کا استعمال انفلمیشن کو کم کرتا جس کی وجہ سے کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا نمبر تین کی غزہ ہے لیگیومس لیگیومس فلیوں کو بلتے فلیوں میں بھی کئی خصم کے فلیاں ہیں جیسا بینیس کی فلی سیم کی فلی سوجنی کی فلی گوار کی فلی وغیرہ یہ فلیوں کے بھوز سے فائدے ہیں یہ فلیوں میں فولک ایسید کیلشیم آئرن پوٹائشیم زنک اور انٹی آکسیڈنٹس رہتے اور یہ سب کے ساتھ ساتھ پروٹین اور کاربو ہائیڈرٹس پھر رہتے ریسرچ کرنے والوں کے حساب سے یہ فلیاں اپنے انڈیا میں بھوت استعمال کرتے دوسرے نمبر کی غزہ ہے بیریس اور گریپس بولے تو سٹرابیری انگور رز بھری بلو بھری اور کئی سارے بیریس جس میں ویٹیمن اور فائبر رہتا جس کے استعمال کرنے سے تھکن کم ہو جاتی اور یہ بیریس میں ویٹیمن سی رہتا جو کینسر ہونے سے روکتا اس کے علاوہ بڑا پی میں ہونے والے کتے کی بیماریوں سے بھی یہ لڑتا اور یہ بیریس کا استعمال یاداش کیوں بڑھانے میں بھی مدد کرتا اور پہلے نمبر کی غزہ ہے خجور خجور میں کیلشیم سلفر آئیرن پوٹیشیم فوسفورس مگنیز کوپر اور بی سکس جیسے کئی ویٹیمنز رہتے اور یہ ویٹیمنز کے ساتھ ساتھ فولک ایسیڈ اور فروٹینز رہتے اور خجور میں فائبر بھی رہتا جو جسم اور دماغ کو تندرس رکھتا خجور عورتوں کے واسطے بھی بہت فائدے مند ہے روز خجور کا استعمال ایتھروسکیلیریس کی بیماری سے بچاتا ہارٹ اٹیک اور سٹروکس کو بھی دور رکھتا آج کے سائنس کے حساب سے خجور پیٹ کی کینسر کو روکنے کے واسطے بہتیش فائدے مند ہے تو یہ تھی ہماری سہت کے مطابق کچھ اہم غزائیں ایسے ہی غزائیں کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے آپ تندرست رہو تو اب مجھے دیجئے اجازت ایسے ہی نئے نیشو لے کر میں آتی رہوں گی آپ کی خدمت میں تو جب تک دیکھنا نہ کو بھولو ریال تلنگانا چینل کی ایک خاص پیش کر جو ہے ریال نالچ پھکٹ میں اللہ حافظ